اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر پی پیل کے چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسا اور آج ہمیں جوائن کیا ہے رانا علی حیدر پاکستان پروپٹی لیڈر کے ایجنڈ ہیں آج ہم وان ٹوانٹی فائیف یارڈ پلورس کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے جو کہ ٹین بی اور لیون بی کے حوالے سے اور آج ان کی لوکیشن کے بارے میں ان کی سرونڈنگ میں کیا کیا آتا ہے اور انویسمنٹ پرپس سے کیسے یہ پلورس دیکھتے ہیں اور ریزیدنشل کے حوالے سے کیا ہمیں نظر آتا ہے یہ سارا کچھ ڈسکیشن میں ہم بتائیں گے آپ کو تو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم علی بھائی وعلیکم اسلام کیا آلی ہے آپ کے چینل اسلام علی بھائی بی برس کو یہ بتائیے گا کہ جو ٹین بی اور لیمن بی ہے یہ کیسے پت اسلام علیکم گر پلورس کے لیلہ clap te اور ان کا فیوچر آپ ہونے واعب دنوں میں کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے موسیٰ بھائی میں ان کی سراؤنڈنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جو بھی بندہ یہاں پہ پلاؤٹس پر چیز کرتا ہے بیریہ ٹون کے اندر سب سے پہلے اس کا یہی سوال ہوتا ہے کہ اس کا ڈسٹنس کتنا ہے یہ مین گیٹ سے کتنا دور ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ ہمیں ہماری جو ہم جہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بلکل لینڈ پہ اتنی ہے آپ ہمیں لے کے دے رہے اس کا ڈسٹنس کتنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کا ڈسٹنس شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس کا ڈسٹنس تقریباً مین گیٹ سے دس سے بارہ کلومیٹر بنتا ہے اور یہ بہت ہی پرائم لوکیشن ہے اس کی ٹین اے اور لیمن اے جو کہ بہریہ کے سب سے پاپولر پریسنٹ ہیں اگر ہم دیکھیں تو پریسنٹ وان اور ٹو کے علاوہ اگر سب سے زیادہ بادی ہے میرے خیال سے تو پریسنٹ وان اور ٹو کے سب سے بھی زیادہ بادی جو ہے وہ پریسنٹ ٹین اے لیون اے لیون بی کے ولاز کے اندر ہے یا اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں ایلی بلوک ہے اس کے علاوہ بہریہ ہائٹس ہے تو یہ بہریہ کی سب سے فیمس اور پاپولر جگہ ہے جو کہ جہاں پہ کافی رش ہے فیملیز بہت زیادہ ہیں تو جو بھی یہاں پہ پلوٹ پرچیز کرے گا اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ میں کسی غیر آباد جگہ میں جا کے بیٹھ سکتا مجھے وہاں پہ پلوٹ لے دیا جہاں پہ لوگ نہیں رہ رہے پہلے جہاں پہ فیملیز نہیں ہیں تو یہ مسئلہ تو اس کا ختم ہو گیا کہ ایک تو ڈسٹنس کا ہو گیا دوسرا یہاں پہ فیملیز والا دیکھیں اس کی لوکیشن ٹین اے کے جو ویلاز ہیں اس کے سامنے اور لیون اے کے جو ویلاز ہیں جس میں لیون اے میں ٹو ہنڈر سکیری آٹ کی کٹنگ ہے اس کے علاوہ وان فیفٹی ٹو کی کے جو ویلاز ہیں ان کی کٹنگ ہے تو اس سے نیچے کی طرف یہ آ رہے ہیں سب سے پہلے میں ٹین بی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ٹین بی جو کہ بلکل لیزیس جو پوائنٹ ہے مری پوائنٹ ہے اس سے بلکل ہم نیچے اترتے ہیں تو ہماری لیفٹ سائٹ پہ ٹین بی آتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ تھوڑا ہائٹ لوکیشن پہ آتا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں لیون بی کے ویلاز اس کے بعد لیون بی کے پلوٹس کی کٹنگ دی گئی ہے ٹھیک ہے اس ایسے ہی اگر ہم اپنی لیفٹ سائٹ دیکھتے ہیں تو پہلے ہمیں ٹین بی کے پلوٹس کی کٹنگ ملتی ہے سامنے ہمیں یہ ٹین بی کے بلاز ملتے ہیں جو کہ بی بیریا نے لانچ نہیں کی ہے تو دوسری نمبر میں ان کے ریٹس کے بارے میں ڈسکس کروں تو کافی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ان کی لوکیشن تو سیم ہی ہے دونوں بلکل عامنے سامنے ہیں کوئی اتنا فرق نہیں ہے بلکل عامنے سامنے لیکن ٹین بی کے ریٹس کم ہیں اور الیون بی کے ریٹس زیادہ ہیں تو یہ بھی آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ٹین بی کے سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ ٹین بی جو اس کی لوکیشن ہے نا وہ بلکل بانڈری کے ساتھ ہے ٹھیک ہے وہ بانڈری کے بلکل ساتھ لگ رہا ہے اور مین چیز جو ہے لیون بی کے ریٹس بڑھنے کی وہ ہے وہاں کے ویلاز جو ہیں لانچ کی ہوئے بہریہ نے اور وہاں پہ فیملیز بھی ہیں ایک تو یہ چیز ہوگی ایک کو بلکل یہ ٹین بی اور سوری لیون اے کے ویلاز کے ساتھ آ رہا ہے بلکل بلکل پاس ہے ٹین بی کے ریٹس کم ہونے کی ایک تو یہ صورت وجہ ہے ایک تو وہ بانڈری کے ساتھ ہے نمبر دو وہاں پہ ویلاز ابھی بہریہ نے لانچ نہیں کیا چھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو جو یہ پرائیویٹ ویلاز ہیں وہ ٹین بی کے اندر زیادہ ہیں بنیسبت لیون بی ٹھیک ہے لیون بی میں کچھ تین چار گھر بنے ہیں تقریباً باقی انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن اگر ہم ٹین بی کو دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً دس سے پندرہ گھر ایسے ہیں جن کو پوزیشن مل چکا ہے فیملیز ہیں وہاں پہ تو میرے خیال میں زیادہ ٹین بی کی طرف لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پرائیویٹ ویلاز زیادہ بنے ہیں اگر ہم ان کے ریٹس کی بات کریں تو ٹین بی کے اندر پر ہم پلوٹ پرچیز کرنا چاہیں جس کا پوزیشنی لٹیلٹی پیڈ ہوتا ہے تو ہمیں کم سے کم بھی کوئی ملے گا تو وہ فیفٹی سکس سے لے کے تقریباً سکسٹی فائیو یا سیونٹی کی بریکٹ میں جو ہمیں پلوٹ ملتا ہے جس میں ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن پر مین چیز بہریہ کے اندر ہے لوکیشن جتنی پر لوٹ کی پیاری لوکیشن ہوگی اتنے ہی اس کے پیسے زیادہ ہوں گے اگر ہم سکسٹی فائیو سے سیونٹی تک کے دیکھیں تو ہمیں وہ پلوٹ ملیں گے جو کورنر والے ہوں گے جس کے اندر ایکسرل لینڈ زیادہ ہوگی باقی ہمیں کوئی اللوٹمنٹ والا پلوٹ جرنل پلوٹ بھی آتو سکسٹی سے سکسٹی فائیو کی بریکٹ میں ہمیں آج کل کی مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن جو کچھ جن کی نارمل لوکیشن ہے جو جن کی ڈیپ کی طرف آتے ہیں تھوڑا جن کی لوکیشن تھوڑی بیڈ ہے یا بیڈ کمرشل لگا لیں وہ ہمیں ففٹی سکس سے تقریباً سکسٹی کی بریکٹ میں ہمیں مل رہے ہیں اس کے بعد میں 11 بی کا بتاؤں تو 11 بی میں ہمیں تقریباً کوئی سکسٹی سے سیونٹی کی بریکٹ میں پلوٹ مل رہے ہیں اس کا منیمم ریٹ زیادہ ہے میکسیم تقریباً دونوں کا سیم ہے کچھ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں ان کا بھی سیم ہے لیکن جو 11 بی کے پلوٹس ہیں وہ تقریباً سکسٹی سے لگا لیں منیمم ان کا ریٹس چروع ہو رہا ہے اور میکسیم ان کا بھی تقریباً سیونٹی سے کچھ پلوٹ ایسے ہیں جن کی لوگ سیونٹی فائیو کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن وہ ایکسٹر لینڈ والے ہوتے ہیں جو کورنر کے ہوتے ہیں جن کے اندر ایکسٹر لینڈ زیادہ ہوتی ہے اور ایکسٹر لینڈ بھی پیڈ ہوتی ہے ابھی اللوٹمنٹ ہوتے ہیں تو یہ ان کے ریٹس کے اندر ڈیفرنٹ ہے اچھا حیدر بھائی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو 11 بی ہے اس کے اندر کریس ٹرکٹر فارم میں ایک مسجد بھی تیار کیا انہوں نے ٹھیک ہے اور آپ اگر کسی کسٹمر نے وہاں پہ پلوٹ لینا ہو تو آپ زیادہ کس میں پریفر کریں گے ٹین بی میں یا لیمن بی میں کہاں پہ پلوٹ لیں وہ دیکھیں لیمن بی کے اندر مسجد بھی بن رہی ہے اگر ہم بات کریں کہ ہمیں کچھ چیز ہے یہ شوپنگ گیلری ہے تو وہ بالکل ہمیں کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ سامنے ہی اوپر ہائٹ پہ اگر ہم دیکھیں ٹین نیکی بھی لاز ہیں وہاں پہ شوپنگ گیلری مسجد ہر چیز اپریشنل ہے وہاں سے ہر چیز اپنی جو بھی ہے زندگی کی تمام طرح ضروریات وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا اگر بات کریں تو اس کے ساتھ ہی ٹین بی کے اور سامنے اگر ہم دیکھیں تو بیریہ کا سب سے خوبصورت پریشنل جس کو بیریہ گولف کا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے اس کے علاوہ ٹین بی کا بھی وہاں سے ویو ملتا ہے ٹین بی سے بھی اس کا ویو ملتا ہے لیکن ٹین بی کے ساتھ پریشنل ٹوانٹی ون کی لوکیشن لگتی ہے ٹھیک ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ جس نے بھی پلوٹ پرچیز کرنا ہے وہ ٹین بی میں کر لے یا ٹین بی میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹین بی میں میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ جو ویلازیں وہ زیادہ بنے ہوئے ہیں اور جو لیمن بھی ہے اس میں یہ بیریہ کے جو ویلازیں وہ لانچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری بات آپ نے پوچھا تھا کہ یہاں پر پلوٹ لینا ایز انویسمنٹ بیسٹ ہے ای آر کے ریزی جنشل والے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ ایک مثال ہے نا کہ جس چیز کا پہلے جوس نکل چکا ہو وہاں پر پلوٹ لینا ایز انویسمنٹ تو وہ زیادہ بیٹر نہیں ہوتا ہاں ریٹ ان کے ضرور اوپر جائیں گے یہ نہیں کہ ریٹ ان کے اوپر جائیں گے آہستہ آہستہ جائیں گے لیکن اگر کوئی ایز انویسمنٹ پر چیز کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ وان ٹوانٹی فائی میں ٹوانٹی ایڈ کی طرف جائے یا چھبیس اے کی طرف جائے دیکھیں ٹوانٹی ایڈ کا اگر ہم ریٹس دیکھیں تو ہمیں سب سے اچھا پلوٹ وہاں پر جو مین جناہ کے اوپر ہے وہ ہمیں سکسٹی کے اندر مل رہا ہے سکسٹی سے سکسٹی ون سکسٹی ٹو یہاں تک مل رہا ہے ل لیکن اگر اس کے ساتھ بلکل آ رہا ہے پریشنٹ ٹوانٹی سیون وہاں پہ اچھا پلوٹ پرچیز کریں تو ہمیں ایٹی سے ایٹی فائی کی ریکٹ میں مل رہا ہے مل رہا ہے کافی ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ان میں ساتھ یلی بلوک ہے وہاں پہ بھی تقریباً نانٹی فائی سے ایک کروڑ کا ریٹ ہو چکا ہے تو میں یہی اپنے کلائنٹ کو اسی چیز کے لیے ریکمنٹ کروں گا کہ اگر وہ انویسمنٹ کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ چھبیس ہے جہاں پہ ہیڈ آفیس بنا ہوا ہے اس کی طرف جائیں اس کے سامنے بلکل ہم اگر دیکھیں تو تھرٹی فائیو کے بلاز ہیں تھرٹی ون کے بلاز ہیں اس کے علاوہ بحریہ کا جو کہ سب سے پاپلر جو جگہ ہے رفی کرکٹ سٹیڈیم ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئی فلٹ آور وہ اس کی سراؤنڈنگ میں آ رہے ہیں اور حال اگر ہم پورے پاکستان میں کہیں بھی دیکھیں تو جہاں بھی کرکٹ سٹیڈیم بنے ہیں تو اس کی سراؤنڈنگ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ریٹس ہیں تو انشاءاللہ ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ ان کے بھی ریٹس بہت زیادہ اوپر جائیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ فار ریزیڈینشل لینا بہتر رہے گا بہتر رہے گا اور اس کے بعد آپ کو ٹین بی اور لیون پی کے میڈ میں جو لیزی پوائنٹ ملتا ہے اچھا بھی ہو اس کا بھی اور ٹین اے کے بلاز اور یہ لیون اے کے بلاز یہ بہت ہائیٹی لوکیشن پہ ہیں بہت زبردست ان کی جو ہے لوکیشن ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے بھی اور اس کے بعد جو آپ نے پریفر کیا دونوں پریسنٹ اچھے ہیں آہ ہمیں بھی آپ لیتے ہیں تو اچھا جو ہے نا آپ کو یعنی کہ گھر بنانے کے لحاظ سے یا آپ انویسمنٹ پر پر سے دیکھتے ہیں اچھا جو ہے نا ارن مل سکتا ہے ٹھیک ہے آنے مارے دنوں میں تو بہت شکریہ آہ علیہ دروی آپ نے آہ ڈسکیشن کے حساب انہیں اور آہ بیورز تک یہ جو انفرمیشن تھی آپ نے بہن جا دی اور بہت سارے جو آہ فردر آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں آپ کی اگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی آہ کسی بھی قسم کی کیوری ہو یا انفرمیشن آہ چاہیے ہو تو میرا اور البھائی کا نمبر نیچے مینشن ہوگا اور مزید آہ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کو سبکرائب کریں اور فردر آہ ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں باکسن پروپٹی لیڈر ٹیوی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں تھانکس فر واشن اللہ حافظ